آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شیخ خبار سٹینڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استغبال ہے حیدرباد میں ناتھو رام گوڑسے کی تصویر کے ساتھ ڈینس کرنے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا حیدرباد میں رام نومی کے موقع پر نکالی گئی شو بھائی آترا میں ناتھو رام گوڑسے کی تصویر کے ساتھ ڈینس کرنے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حیدرباد کی شاہ گنج پولیس نے رام نومی جلوس کے دوران ناتھو رام گوڑسے کی تصویر کو دکھا کر ڈینس کرنے والے نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف تاظرات ہن کی دفعہ 504 کے تحت مقدمت ارج گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ملزم کی شنق آندر پردش کے املاپور کے متوجہ 21 سالہ آئی ٹی آئی ٹیکنیشن چتہ حیمہ کمار کے طور پر کی گئی ہے جو فیلحال گچی بولی کے صدیخ نگر میں مخیم ہیں وہ گچی بولی علاقے میں بی جے پی کا سرگرب گارکن ہیں پولیس نے بتایا کہ اس نے رام نومی جلوس کے موقع پر ناتھو رام گوڑسے کی تصویر کو دکھا کر ڈینس کیا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر وائر اٹھ ہو گیا تھا بی جے پی کے موطل ملون رکنے سمبلی راجہ سنگھ نے اس جلوس کا احتمام کیا تھا ملزم کی جیب میں ناتھو رام گوڑسے کی تصویریں تھی کانیڈا کا اسمبل انتخابات میں حصہ لینے کے لیے صدر مجلس بیرس سرویسی کا اعلان امت مسلمہ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ان خیالات کا اظہر صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین بیرس سرویسی رکھتے پارلیمان حیدرباد نے کل شہر نظام آباد میں مزید کچھیاں میں بعد نماز زہر مجلس کے ذریعہ تمام منقضہ پہلے جلسے یوم القرآن سے خطاب کیا انہوں نے قرآن کی عظمت ربزان المبارک اور مختلف حدیث شریفہ اور اسلام کی تاریخی واقعات کے ذریعے تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی اسلام کی سربلندی کیلئے دی گئی خربانیوں کا احادہ کیا بیرس سرویسی نے نوجوانوں کو نماز اور روزہ کی پابندی کرنے کی تلخین کی پروگرام کا آغاز صلافت کلہ میں پاک اونات شریف سے ہوا جلسے کی کاروائی شاکیل احمد فاظل صدر ٹون مجلس اور فلو لیڈر نے چلائی انہوں نے کہا کہ کنارہ کا اسمبلی کے مجوزہ اتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین حصہ لے رہی ہے امیدواروں کی کامیابی کے لئے دعاوں کی درخواست کی اسد اویسی نے نظام آباد کے عوام سے اظہارت اشکر کیا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کامیابی سے ہم کنار کروایا مخامی مسائل کے ایک سوئی کے لئے مجلس کی جانب سے مواصلہ نمائندگی پر فنڈز کے منظوری کے باعث تعمیراتی اور ترخیاتی کاموں کو انجام جا جا رہا ہے اسد اویسی نے ریاستی حکومت کی کارگردگی کی ستائش کی اور کہا کہ فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے باتشت کے دوران سیل فون پھٹ پڑا تیلنگانہ کے زلے ورنگل میں واقعہ تیلنگانہ کے ورنگل زلے میں سیل فون پھٹ پڑھنے کے واقعہ نے سلسلی مچا دی ہے یہ حادثہ کل صبح آنمومولا زرائی بازار کے مرچی آر میں پیش آیا محبوب بابا زلے کے پیڈا گوڑو روکاؤں کا ایک نوجوان کسان روی اپنی مرچ کی فصل بیچنے بازار آیا تھا اس دوران وہ اپنے رشتہ دار سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں موجود فون پڑھ گیا جس کے ساتھ ہی روی فوری چاوکس ہو کر فون زمین پر پھیک دیا جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اس واقعے پہ روی کے ہاتھ پر معمولی زخم آیا بتا جاتا ہے کہ سیل فون گرم ہو کر پھٹ گیا سیل فون پھٹ پڑھنے پر وہاں موجود کسانوں میں خوف و حراس پھل گیا سیل فون پھٹ پڑھنے کی وجوہات معلم نہیں ہو سکی ریاست بھر میں گرمی کا قہر لو لگنے سے چار افرات کی موت تلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافی نے چوبیس گھٹوں میں چار افرات کی جان لے لی ریاست بھر میں گرمی کی شدت اور درجہ حرارت میں اچانک اضافی کے بعد لو لگنے کے واقعات بڑھے ہیں محکم موسمیات اور محکم سہت کے اتداروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ بلا ضرورت شدید دھوپ کے آخات میں گھروں سے نکلنے سے پرحس کریں اور جو لوگ دھوپ میں نکل رہے ہیں سر کردن اور کان کو محفوظ رکھنے کے اخدامات کریں تلنگانہ کے زیادہ چار ازلا میں گزشتہ یوم چوالیز دگری سلسٹ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارٹ کیا گیا تھا اور دس ازلا میں تریالیز دگری ریکارٹ کیا گیا تھا زریادہ دل آباد میں دو افرات کی لوگنے سے موت کی توسک ہوئی جبکہ منچریال کے علاوہ اور اگل میں ایک ایک فرد کی لوگنے سے موت کی اطلاع ہے کورونا کا قاہر جاری چوبیس گھنٹوں میں نئے کیسز گیارہ ہزار سے تداوس فال مریض پچاس ہزار کے خریب ملک میں کورونا ویرس کا انفیکشن مسلسل پھیل رہا ہے اور اس کی رفتار نے ایک بار پھر سب کو خوف زدہ کر دیا ہے اب ہندوستان میں ایک ہی دن میں کورونا ویرس کے دس ہزار سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں وزارت سہت کی جاری کردہ تازہ ترین اداد و شبار کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ توبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار سے زیادہ نئے کیسز ترشکی گئے ہیں جو کل یعنی جمعہ رات کے مخابلے میں نو فیسز زیادہ ہے وزارت سہت کی جانب سے جمعہ کی صبح جاری کردہ تازہ ترین اداد و شبار کے مطابق آج گزشتہ توبیس گھنٹوں میں کورونا ویرس کے انفیکشن کے گیارہ ہزار ایک سو نو نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد انچاس ہزار سے پار کر کے انچاس ہزار چھس سو بائیس تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ گزشتہ توبیس گھنٹوں میں انتیس افراد جاؤں کی بازی ہار چکے ہیں وزیراعظم نارندر مدی نے گوہا ہٹی میں کیا ایمز کا افتتہ وزیراعظم نارندر مدی نے جمعہ سام کی راج جانی گوہا ہٹی میں ایمز کا افتتہ کیا انہوں نے شمال مشرقہ پہلا ایمز خوم کے نام وقف کیا اس کے علاوہ انہوں نے تین دیگر میڈیکل کالیجوں کا بھی افتتہ کیا ایمز گوہا ہٹی کا سنگے بنیاد پی امودی نے مائی دوہزار سترہ میں رکھا تھا اسے ایک ہزار اکسو بیس کروڑ روپے سے زیادہ کی علاقہ سے بنایا گیا ہے اس سے پہلے وزیراعظم نارندر مدی جمعہ کی صبح تقریباً سارہ یارہ بجے گوہا ہٹی پہنچے وزیراعظم کا گوہا ہٹی ہوای اڈے پر آسام کے وزیراعلا حیمند بسوہ سرما نے استقبال کیا اس کے بعد وزیراعظم نے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمز گوہا ہٹی اور تین دیگر میڈیکل کالیجوں کا افتتہ کیا انہوں نے آپ کے دوار آیوشمان مہم بھی شروع کی امبیٹکر جہنتی جلوس کے دوران کرنٹ لگنے سے دو افراد کی موت ملک بھر میں آج امبیٹکر جہنتی کافی جوش و خروس سے منائی جا رہی ہے اس دوران ایک افسوسناک اطلاع موصل ہوئی پالکہر میں امبیٹکر جہنتی کی تخریبات کے بعد گھر لٹتے ہوئے دو افراد کی کرنڈ لگنے سے موت ہو گئی جبکہ چار دگر زخمی ہیں ریاضت محرانسہ کے داروں حکومت ممبائی کے مضافعات علاقہ پالکہر میں امبیٹکر جہنتی کے تخریبات کے بعد گھر لٹتے ہوئے دو افراد کی کرنڈ لگنے سے موت ہو گئی اسی واقعے میں مزید چار افراد زخمی ہوئے حکام نے جمعے کو یہ معلومات دی یہ حادثہ ویرار شہر کے کارگل نگر علاقے میں رات پخریبن گیارہ بجے پیش آیا جمعہ رات کو ڈاکٹر رمبٹ کر کے 132 ویعہ پیداش کے موقع پر پنچایت سمیتی اور دیگر گروپوں کی جانب سے اکرنگ آرنگ جلوس نکالا گیا جب وہ لوگ جلوس کے دوران ایک سوستر افتار گاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو ایک لوہی کے سلاخ الیکٹرک ٹانسفرمر سے ٹکڑا گئی جس کے نتیجے میں متاثرن کو زبردست کران لگ گیا جبکہ 23 سالہ سمیت سوت اور 30 سالہ روپیش سروے کے موقع پر بہت ہو گئی جبکہ دگر کو ممبئی کے خریبے اسپتال لے جائے گیا جہاں دو افراد کے حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پال گھر پولیس واقعی کی تحقیقت کر رہی ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے اصد کے جنازے کی تیاریاں شروع کھو دی جا رہی ہے خبر جانیے کہاں سے آیا تابود امیشوال قتل قسم ملوث عدی خیمت کے بیٹے اصد احمد کی موت کے بعد تدفین کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں موصلہ اطلاعات کے مطابق عدی خیمت کے بیٹے اصد کی تدفین چکیہ میں واقعی کساری مساری خبرستان میں کی جائے گی اطقی ریاجگاہ پر اصد کی نماز جنازہ کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہیں اطقی خریبی رشتہ دار تباہم تیاریاں کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصد کی لاش کے لیے بھٹی والی مسجد سے تابود پنگوایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبرستان میں خبریں کھو دنی شروع ہو گئی ہیں اطقی خریبی رشتہ داروں اور اہل خانہ کے مطابق اصد کی نماز جنازہ نماز جنازہ کے بعد خبرستان کے لیے نکالی جائے گی جلوس جنازہ اطق کی چکیہ ریاجگاہ سے کساری مساری خبرستان تک تقریباً ایک کلیو میٹر کا فاصلہ تے کرے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیان پابندیاں نہ لگائیں تو جنازہ میں لوگ جمع ہوں گے سپروزہ خاک کے لیے تین اوخات مخرر کر گئے ہیں اول دوسط کی تدفیر نماز جنازہ کے بعد ایک بجے کی جا سکتی ہے لیکن اگر اطق احمد اور اشرف کو شرکت کی اجازت دی گئی تو جنازہ میں تاخیر ہو سکتی ہے تیسرا یہ کہ اگر جھانسے سے لاش پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو شام پانچ بجے کے بعد تطمین کی جا سکتی ہے اہل علاقہ نے بتایا کہ جب اصد کی لاش اطق کے کر پہنچے گی تو پہلے اسے غسل دیا جائے گا اس کے بعد کفن پہنے آ جائے گا جس کے بعد میت کو تابت میں رکھ کر خبر سن لے جائے جائے گا دوسری جانب آج رمضان اور مبارک کا چوتھا جبا ہونے کی وجہ سے پولیس بھی چوکس نظر آ رہی ہے اصد کی لاش پہنچنے کے بعد سیکیورٹی منزیت بڑھا دی جائے گی ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہی ایسے پینیا ٹی بھی تو ملتے ہیں کل تب تک علمنا خیال رکھے اللہ حافظ شان سے پیش کرتے ہیں ملہ بار گولڈن ڈائیمنڈز یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا علماز دیرے اور انمول زیوڑات ملتے ہیں صحیح دام میں ملہ بار فیر پرائز پرومس کے ساتھ بیس دول رے اب بھروسی مندھ خاندانی اور موڈن زیوڑاتی پھر سے آپ سب کے لیے آ رہا مہبوب نگر میں دسمبر دس تاریخ سے ملہ بار گولڈن ڈائیمنڈز شاہ صحاب بھٹا روڈ مہبوب نگر میں بھٹا روڈن ڈائیمنڈز ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور پیشی سیدی دیگر،